نمارا رمضان ہے نمارا رمضان ہے بلکہ لیے اہم دن ان کے لیے ہے کہ جو اپنی ماں کو اپنی والدہ کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے ہیں اور چھوڑانے کے بعد ایک دن مناتے ہیں مدرس جے کا کیونکہ وہ اس دن ان سے ملاقات کرتے ہیں جا کر ہمارے ہاں کوئی دن بھی مدرس جے سے خالی نہیں ہوتا ہم سب کے لیے آج کا دن مدرس جے ہے کل کا دن مدرس جے تھا آنے والا دن بھی مدرس جے کوئی دنیا کی اولاد ایسی نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہ صحابہ کا دور اور پھر جس نے حدیثوں میں نبی کو دیکھا ہو ہمارا دور یا پھر ان کا دور کے جو وہ تابعین تھے جنہوں نے صحابیوں سے سیکھا ان کا دور ہر وہ دور جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم روا دوا ہے اور وہ روا دوا ہی رہیں گے ہر اس دور میں ماں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے سر جنہوں نے مجھے اکبر بولنے جگہ پلیس ماں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اب آج اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں مدرس جے منایا جا رہا ہے ہمارے چینل پر بھی ہے سب جگہ ہوگا لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم مدرس جے تو منا رہے ہیں وہ مدرس جے منا بھی لیں گے ظاہر ہے ماں ہے کیا کسی کو یہ پتہ ہے یہ ان کو پتہ ہے کہ جو روزانہ سب اپنی ماں کی زیارت کر کے گھر سے نکلتے ہیں یہ ان کو پتہ ہے کہ جو اپنے ماں کے قدموں کو بوسر دیے بغیر اپنی آنکھیں نہیں کھولتے اور یہ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ جو بہت بڑے بھی ہو گئے ہیں لیکن ماں ان کو پوچھنے کے لئے آتی یہ بیٹا اٹھ گئے ماں ایک جہاں ہے ماں کو اگر اب لکھیں نا میم علف نون غنہ اور جہاں لکھیں دونوں کے آخر میں نون غنہ آتا ہے یہ جہاں ہے پوری کائنات ماں ہوتی ہے باپ جو ہوتا ہے اگر آپ اس کو باپ کو دنیا کی کسی بھی لفظ میں بکاریں تو فادر ڈیڈی پاپا ابو یہ سب ہو جائے گا لیکن ماں کے ساتھ ایسا نہیں ہے ماں ماں ہے امی ہے ماما ہے ماتا ہے مادر ہے ماں میں میم ہے سب میں الفاظ چیز جائیں گے سوائے ماں کے ماں میں یہ میم رہے گا کیونکہ ماں کو یہ میم محمد نے اپناتا کیا ہے اس لئے دنیا کی کسی بھی لائنگویج میں مامی بول دیں آج انگریزی میں بول دیں مام بول دیں مام بول دیں مامی بول دیں مدر بول دیں میم ماں ماں کی ساؤن نکلے گی اس میں سے واحد ورڈ دنیا کا جس میں سے ماں کی ساؤن نکلتی ماں مدر مامی اس کا مطلب یہ بہت اہم ترین لفظ ہے اس میم نے اولاد کو ماں سے ملا دیا ممتہ کا اسی میم نے مطلب بتا دیا جو مرد میں نہیں میم تو وہ رد ہی کہلائے اور موت میں یہ جائے تو میت اٹھا لائے یہ ہے ماں یہ ہے ماں محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے اور ماں میں وہ جا کے اس کو پال رہا ہے جب تک ماں پلتی رہتی ہے آپ بھی پلتے رہتی ہیں میں نے صبح ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب ذرا سنبھل کر آنا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ان باتوں میں اور اس دن کی مناسبت سے موقع غنیمت اٹھاتے ہو کیونکہ ہم روز روز تو بات کرتے نہیں ہیں اسے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے گھر میں ہماری ماں موجود ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کی زیارت کر لیتے ہیں ہم جی جاتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور بات یہ کہ اگر کبھی بڑھاپے کی سرد پہ پہنچ کے آپ کے ماباب آپ کو پکاریں اور سرد پر کھڑو کر وہ کہیں کہ بیٹا ہم سے چلا نہیں جا رہا یہ ہمیں اسپتال دے جاؤ تو یہ کہیے گا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَرْ بَيَانِ شَغِیرَا تو وہ آپ سے کہیں کہ ہم سے بیٹا کھایا نہیں جا رہا کہ ہمیں دیوالہ بنا کے کھلا دو گے تو کہنا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَرْ بَيَانِ شَغِیرَا جب وہ تکلیف میں کوویٹ کے دنوں میں تم سے کہیں بیٹا ہماری عمریں ہو چلی ہیں اور شاید ہم اس دنیا سے چلے جائیں کچھ بخار سے محسوس ہو رہا ہے کچھ بخار سے محسوس ہو رہا ہے کچھ خوشبو بھی نہیں آ رہی کسی چیز کی تو جھلانا مت چھلانا مت بس کہنا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَرْ بَيَانِ شَغِیرَا اگر وہ تم سے زد کرے کہ مجھے اسپتال لے چلو تو یہ مت کہنا کہ پینڈال کھالیں بس ٹھیک ہو جائیں گی کہنا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَرْ بَيَانِ شَغِیرَا جب وہ تم سے کہیں کہ بیٹا میں نے تمہارے لئے بہت کچھ کیا ہے تو کوشش کرنا کہ میں فلاں قبرستان میں دفن ہو جاؤں کہ تمہاری اببہ بھی وہیں تھے یا اگر اببہ نہیں تھے تو تمہارے نانی بھی وہیں تھیں تو یہ مت کہنا کہ وہاں جگہ نہیں ملے گی شاید نہ ملے مگر کہنا مت پس یہ کہنا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَرْ بَيَانِ شَغِیرَا اگر ان کو بہت تکلیف ہو بہت پریشان ہو وہ سمجھنے لگے کہ شاید تم انہیں اپنے پر بوجھ سمجھ رہو تو خود جا کر کہنا کہ آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں آپ ہماری عبادت ہیں وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَرْ بَيَانِ شَغِیرَا یہ باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ مناظر دیکھے اور میں نے یہ مناظر کئی مرتبہ دیکھے میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جو مائے اپنے بچوں کے لئے سب کچھ کرتی گزر گئی میں نے ان کو عیدی ہوم میں تنبتے ہو دیکھا ہے بچے ان کو چھوڑ کر چل جاتے ہیں کہہ کر کہ امی ہم کل آئیں گے لینے کے لئے اور وہ کل نو برسوں میں تبدیل ہو جاتی ہے نہیں آتی ہے بہت دردناک لمات ہیں اسٹوری کا ایک اور پارٹ بھی ہے اسٹوری کا یہ پارٹ ہے کہ ہم اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے ویسے تم کسی کی بھی قدر نہیں کرتے جب وہ مر جاتا ہے تب ہم اس کی قدر کرتے ہیں زندگی میں ہم اس کی تذہیر کرتے ہیں اس کی توہین کرتے ہیں کسی بھی رشتے کے اور اس کے بعد جب وہ نہیں رہتا تم اس کو یاد کرتے ہیں یہ کیسی یاد ہے جو کسی کے نا ہونے پر آپ کو آئے یاد تو وہ ہوتی ہے جو کوئی ہو موجود اور آپ اسے یاد کر رہا ہے اور پھر طلب کے اس کے پاس چلے جائے یہ کیسی محبت ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو یا کوئی غلط فہمی ہو یا بیوی کیا کوئی ماں سے جھگڑا ہو تو آپ فوراں ظاہرے کے بیوی بھی آپ کا جہان ہے لیکن بیویاں تو ایک دو تین چار ہو سکتی ہیں ماں صرف ایک ہوتی ہے ماں دو نہیں ہوتی ماں تین نہیں ہوتی ماں چار نہیں ہوتی ماں پر اللہ تعالی نے ماں پر اللہ تعالی نے اولاد کے لئے شرک واجب ہی نہیں رکھا نہیں رکھا ماں کے ساتھ کوئی اور دوسری ماں شریک نہیں ہو سکتی سوائے وہ ماں جس نے دودھ پلایا ہو تاکہ اللہ تعالی نے یہاں پر اپنی وحدانیت کو مقدم رکھا اور کئی لوگ یہ گمان نہ کرنے سے لگے کہ ماں کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے رضائی ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے اور وہ بھی اس ماں کی طرح ہے جو ماں آپ کو پالتی ہے آپ کو پیدا کرتی ہے میرے دیکھئے والدہ نہیں ہے والد بھی نہیں ہے میں یتیم بھی ہوں اور مسکین بھی ہوں لیکن جو ماں کا رتبہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے کبھی آپ اس رتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں امیہ لاکھ چیختی ہیں امیہ بہت ڈانٹتی ہیں لیکن یہ واحد ڈانٹ ہوتی ہے جو ڈانٹنے کے بعد آ کر پوچھتی ہیں بیٹا تمہیں میری ڈانٹ بری تو نہیں لگی یا اگر ہلکی سے تھپڑ مار دیں تو اسی کو سہلاتی ہیں گالو کا آکر چمٹا لیتی ہیں ماں کا غصہ بھی وقتی ہوتا ہے ماں کا ناراض ہونا بھی وقتی ہوتا ہے لیکن ماں کی محبت دائم ہی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی قبور پر جا کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدین کی شب برات ہو یا عید کا موقع ہو یا کوئی اور ہم بہت یاد کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں نے یاد ہی نہیں کیا تھا اور میں آپ کو ان کی اچھائی بتاؤں کہ وہ جانے کے بعد بھی آپ کو عالم برزخ سے دعا دے رہے ہوتے ہیں آج میں جس تکلیف مصیبت پریشانی یا دکھ میں ہوتا ہوں کبھی بھی آج نہیں تو جب بھی بھی میں صرف یاد کرتا ہوں کہ میری ماں موجود ہے وہ میرے لئے دعا کر رہی ہوگی چاہے میں تعمتوں کی گھنی دھوپ میں کھڑا ہوں یا الزامات کی تپش میں یا میری ذات کا تمسخر اڑایا جائے لیکن میں ہوں سب کے دلوں میں بھی اور دماغ میں بھی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی دلوں میں ہوں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں میں ان کی دماغوں میں ہوں لیکن میں ہوں یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے اسے میں میں شکہ کہتا ہوں وَقُرْ رَبِّرْ هُمْ هُمْا كَمَرَبْ بَيَانِ سَغِيرًا قرآن کی آیت آپ کو پورا مدرس جے منوانا سکھا دے گی فادرس جے منوانا سکھا دے گی ماں باپ الگ سے کوئی شہ نہیں ہے ماں الگ نہیں ہوتی باپ الگ نہیں ہوتا یہ والدین ہوتے ہیں والدین ہمیں والدین کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہاں میں اولادوں کی بات بھی کروں گا ممکن ہے کہ اولادوں کو کوئی ماں باپ سے تکلیف پہنچی ہو اور اولادیں شاید اس تکلیف کو محسوس کر کے یہ سمجھ نہ پاتے ہیں لیکن کیا تکلیف پہنچی ہوگی دوست کیا تکلیف پہنچی ہوگی میری بہن یہی نہ کہ آپ کی پسند کی شادی کہیں نہیں کی ہوگی یا آپ کے آپ کو اولادوں میں رتبہ اچھا نہیں دیا ہوگا یا آپ کو کسی سے کم تر سمجھا ہوگا یا آپ کو زیادہ پیار نہیں کیا ہوگا یہی ہوگا نا اس زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا یا آپ کو فلا سے فلا سے فلا سے ملنے پر فابندی لگائی ہوگی لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے گھر کے سہن میں مونڈیر پر جب کھوا آ کر بیٹھا تھا تو آپ نے ماں سے پوچھتے تھے کیا ہے تو کہتی تھی کاکا آپ پھر کھیل میں لگ جاتے تھے پھر پوچھتے تھے کیا ہے تو آپ کہتی تھی کاکا وہ کہتی تھی کاکا پھر آپ کھیل میں لگ جاتے تھے پھر پوچھتے تھے کیا ہے وہ کہتی تھی کاکا وہ بھی کہہ سکتی تھے بتا تو دیا یہ کاکہ ہے تھکی نہیں لیکن جب آپ دفتر سے گھر تشریف لاتے ہیں پاہم بوڑی ماں آپ سے پوچھتے بیٹا وہ دوائی میری نہیں آئی ہے میں تم سے کہا تھا آخری گولی رہ گئی ہے ہاں اممہ میں کل لازوں گا پھر وہ بچاری آ جائے گی بیٹا وہ کل آ جائے گی نا ہاں اممہ کل لازوں گا بیٹا وہ بالکل خضب آ جائے گی اممہ کہا ہے نا کل لازوں گا اس وقت یہ سوچئے اگر لہجہ اپنا کہ اب آپ بار بار پوچھ رہے تھے ایکی چیز تو ماں کیا کیا رہی تھی اس وقت وہ کیا کیا رہی تھی تو مدرز جے میسیجز دینے کا نام نہیں ہے مدرز جے ماں کی عزت کرنے کا نام ہے اگر آج آپ مدرز جے منائی رہیں اچھی بات ہے چلو ایک دن تو منالیں منالیں لیکن مدرز جے نہیں منائیں میں بتاؤں کیا کریں ماں کو منالیں ماں کو منالیں اور ماں کو منالیں یہ دو طریقے ہیں اگر زندہ ہیں تو ان کی قدموں سے لپٹ کے منالیں اگر نہیں رہی ہیں تو ان کی قبر پر جا کے آنسو بھالیں ماں مان جائے گی کیونکہ ماں میں بھی میم رکھا ہے ماننے میں بھی میم رکھا ہے ماں مان لیں گی ماں کبھی بھی آپ کو باپ نہیں مانتا یاد رکھیے گا باپ نہیں مانتا باپ اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ باپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر رکھا ہوا ہے باپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت رکھی ہوئی عزت دی اس کو باپ نے وہ آپ کے لئے تڑپتا ہے دھوپ میں کڑتا ہے آپ کے لئے کماتا ہے آپ کو بناتا ہے بڑھاتا ہے آپ کو کپڑے دیتا ہے آپ کو پہناتا ہے اور آپ کو معاشرے کے فرد بڑھاتا ہے باپ کی بیزتی باپ کے ساتھ توہین خدا کو گبارہ نہیں ہے اس لیے باپ تو معاف نہیں کرتا اور باپ اگر معاف نہیں کرے گا تو دنیا اور آخر سب تباہ ہو گئے آج میں یاد یہ کرتا ہوں دنیا میں ہمیشہ کہ میری والدہ جو ہے وگر حیات ہوتی موجود ہوتی تو مجھے کسی کے بھی سہارے اور کاندھے کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کے ساتھ آج چھبیس دن سے ہوں اسکرین پر اسکرین پر میں رہتا ہوں بارہ تیرہ چودہ گھنٹے تقریبا اس کے بعد بھی تو میری زندگی کچھ گھنٹے ہیں کچھ سونے میں گزر جاتے ہیں کچھ سوچنے میں گزر جاتے ہیں اگر یہ رمضان نہ آیا ہوتا تو میں ٹوٹ جاتا ہوں میں اس رمضان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں کام میں مصروف ہوں ورنہ جتنا درد میں نے اپنوں سے پایا ہے اور جتنا درد میں نے اپنوں کو بنا کر پایا ہے اتنا درد تو میں نے کبھی بھی نہیں پایا صرف میری ماں ایک ایسی ہستی تھی کہ میں ان سے جا کے کچھ بھی کہہ دیتا تھا جب آخر میں گرد چھڑے گی نا غبار دور ہوگا جب دھند ہوتی ہے نا تو کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن جب گرد و غبار ہٹتا ہے تو پہ چہرہ نظر آتا ہے اس وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو دھند میں گم ایک وجود کو راستے کا پتھر اور ستون سمجھ رہے تھے یہ تو انسان نکلا لیکن اس وقت آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے بھی ہمت نہیں ہوتی اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کبھی کسی کو برا مت کہی ہے آپ کو نہیں پتا وہ خدا کے نزدیک کیا ہے یا تو پھر آپ ماذا اللہ خدا بن چکے ہیں کہ آپ سب کے دلوں میں جھاک رہے ہیں دلوں میں جھاکنے کی صفت صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے اور جو کوئی اور کسی کے دل میں جھاکتا ہے اور خود سے کوئی کہانی تراشتہ ہے کیونکہ جھاکتا ہو سکتا نہیں تو تراشتہ ہے وہ خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے آپ اپنی غلطیوں کے تو بہترین وکیل ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی غلطیوں پر آپ جج بن جاتے ہیں اس وقت آپ کو آپ کی ماں یاد آتی ہے کیونکہ ماں کبھی جج ہوتی نہیں ماں تو زندگی پر وکالت کرتی آئی ہے ماں سے اچھی وکالت بچوں کی کبھی کسی نے کی ہی نہیں ہے بچہ شیشہ توڑایا محلے والے نا کے باپ شکایت کی باپ ڈنڈا لے کے آیا ارے رکھو رکھو ارے وہ تو پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا یہ تو ایسی بول رہے ہیں میرا لال ایسا توڑی کر سکتا ہے ماں کے لیے بچہ ہمیشہ اس کا لال ہوتا ہے اس کا چاند ہوتا ہے اس کا پپو ہوتا ہے اس کا منہ ہوتا ہے یہ مار نام ہی رکھتی بچے کے میرا منہ میرا گڑھا میرا پپو ماں یہ ہوتی اور جب ماں نہیں رہتی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر آپ نے آپ کو بہت 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 اکیلہ محسوس کرتے ہیں اتنا اکیلہ کہ شاید آپ بیچ منجدھار میں یا کسی سہرہ میں یا ریگستان میں کھڑیں اور آپ کے پاس نہ کچھ سواری ہے نہ کچھ کہ آپ جا سکیں بڑھ سکے آگے اپنی ماں کی حصد کیجئے اپنی ماں سے پیار کیجئے اپنی ماں کو احترام کیجئے اپنی ماں کو کبھی تنہ نہ چھوئیے میں یہ جانتا ہوں کہ میں جب دو ہزار پانچ میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں وہ زمان میں وزیر تھا تو آنا نہیں ہوتا تھا کراچی کم ہوتا تھا تو میری امی مجھے فون کر رہی پوچھتی تھی اس وقت میں آلیم آن لائن کیا کرتے تھا تو ان کے پاس ایک ہٹاشی ٹیلیویجن تھا یہ پرانے وقتوں کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز پسند آجائے تو وہ رکھتے ہیں میں نے امی سے کہا میں آپ کو اچھا سا ٹیلیوی لازتا ہوں یہ ہٹاشی اچھا ہے وہ اس میں چینل خود بدلتی تھی نوب سے ریموٹ ان کو یوزنی کرتی تھی تو وہ میری آلیم آن لائن بہت شوق سے دیکھتی تھی تو مجھے کچھ ایک دیل ہفتہ ہو گیا تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم آئے نہیں اس میں ایسا تھا کہ میں نے کہا آؤں گا آ جانا شکر دکھا دینا پھر پتہ نہیں ہم رہے یا نہ رہے اور جب میں آیا ہوں تو اسپتال بھی تھی میں جب ان سے ملا ہوں تو وہ وینٹی لیٹر پر تھی مجھے بار بار دماغ میں جملے گونج رہے تھے کہ ہم آئے تم آؤ پھر پتہ نہیں ہم رہے یا نہ رہے میں نے ان سے پوچھا وینٹی لیٹر پر کہ امی آپ کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں کہنے کی بیٹا انہیں بولتا سکتی تھی انہوں نے کسی نرس کو کہا کہ بولا کہ جائیں کاغذ اور ایسا ہوتا ہے آدمی تو ایسی کچھ لکھتے لگی ہیں میری ماں بہت بڑی کولم نگار تھی اردو کی ان کی اردو اور ان کی زبان بہت ہی زبردہ زبان تھی تو انہوں نے لکھنا شروع کیا لکھتے لکھتے بہت آڑی تیری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن کیونکہ میں اخبار میں کام کرتا تھا تو میں ہر طرح کی تحریر سمجھ لیتا تھا میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا میری قبر بنوا دینا تو میں ایک دم پریشان ہو گیا کسی بھی بچے کو اگر آپ کی ماں کی یہ تحریم ملے بیٹا میری قبر بنوا دی تو میرے والد میرے ساتھ کھڑے تھے میں نے کہا کیا ہوا ہے لے تو نے کہا بیٹا ان کو تمہاری یاد بھی آ رہی تھی سیفسس بھی ہو گیا پر بھی جانی ہے تو تم ان کی قبر بنوا دینا میں نہیں کروں گا میں انہوں سے پوچھا سن رہی تھی کیونکہ وینٹی لیٹر پر ہوتے ہوئے کبھی ہوش میں آتی تھی کبھی ہوش میں آتی تھی جب میں نے ان سے اس وقت بات کی تو یہ دو تین لمحات ہی تھے اس وقت وہ بے ہوش ہو گئی تھے میں نے کہا بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں پھر اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک لکھا آیا تھا عبداللہ شاہ تو اس کا مطلب تھا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مظہار پر میں دفن ہونا چاہتی میں بھاگا بھاگا گیا میں نے جا کر جو ہے وہ اس سے پہلے مجھے کوئی خواب آ چکا تھا وہ میں کبھی آپ کو بعد نہیں بتاؤں گا تو میں عبداللہ شاہ غازی رحم اللہ کی مظہار پر گیا میں وزیر تھا محکمہ اوقاف بھی میرے انڈر تھا یہ تمام مظہارات کا لیکن مہا جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ قبرستان میں جگہ تو فل ہو گئی ہے اب تو نہیں ہے لیکن یہ کی یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے جہاں ہم کچھ کر دیتے ہیں میں نے کہا لیکن کر مجھے یہ گراؤنڈ میں لے لے چاہوں مجھے بتائیں کتنے کا ہے کہ نہیں آپ تو وزیر ہیں آپ کو کیا میں نے کہا نا 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 پاکستان میں ایسا وزیر ابھی آیا نہیں ہے جو میں تھا یہ میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں میں نے کبھی کرپشن نہیں کی تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ مجھ سے آپ پیسے لے لیں اور مجھے پانچ قبروں کی جگہ دے دیں مجھے پانچ قبروں کی جگہ دیں میں نے کہا پانچ کیوں آپ کو دیکھ چاہے میں نے کہا میں دے دیں کہ نہیں ایک ایک قبر ہوگی دس دس لاکھ کی میں نے کہا لے لیں پچاس لاکھ روپے لیں اس کے بعد میں نے پچاس لاکھ روپے دیئے اور وہ جگہ لیں جگہ لے کر میں نے ہمارے دوست ہیں شاید ابھی دیکھ رہا ہوں جعبید خان جدون ان سے میں نے کہا جعبید بھائی آپ ایک کام یہ کریں کہ یہاں قبر کھدوانی شروع کر دیں یہ ماں کو اس لئے لمحات بتا رہا ہوں کہ مدرز جے سمجھیں مدرز جے ہوتا کیا ہے صرف ٹرانسمیشن کرنے کا نام مدرز جے نہیں ہے میں نے کہا آپ ایک کام کریں کہ آپ یہ جگہ کھدوانی شروع کر دیں ایک قبر ہونا جائیں کہلے کیسی باتیں کریں یہ تو امی ہسپتال میں میں نے کہا ہاں ہے لیکن میں کسی خواب کی بنا پر بھی کہہ رہا تھا میں نے کہا کہ آپ کر دیں تو بڑی حیرت انگیز طور پر مجھے وہ جگہ ملی ہے اور میں وہ بالکل ہٹ کرے لیکن وہ سیجدہ مزار کی طرف اس کا روخ ہے تو میں نے کروا دی میں چلا گیا گھر اس وقت میرے ساتھ بشرا تین بچے تھے رات کو کوئی تین بجے آسپریل زفون آیا کہ آپ آ جائیں میں چلا گیا تو میری امی آخری سانسیں لے رہی تھی اور اس کے بعد آخری سانسوں میں ہم نے وینٹی لیٹر ہٹا دیا تھا ڈاکٹر زیاودین ہسپٹال تھا ڈاکٹر آسیم صاحب کا ہم نے یہ نازم آباد میں جو ہے ہم نے ہٹا دیا تھا انہوں نے بس کچھ پانچ سے چھ سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھولی مجھے دیکھا بہت پیار سے دیکھا اور آنکھیں بند کرنے اس کے بعد سے میں نے اپنی ماں کچھ دیکھا اور پھر جو ہے وہ ان کی تتفین ہوئی اور پھر وہ عبداللہ شاہ غازی میں آج آرام کر رہی ہیں پھر کوئی تین سال بعد والد بھی چلے گئے وہ بھی میں آرام کر رہا پھر میرے سرسول کا انتقال ہوا وہ بھی میں آرام کر رہا پھر خورشید احمد نے مجھ سے کہا ناتخواں ہسپٹال میں تھے کہ میں ناتخواں خورشید احمد یاد ہیں آپ کو ناتخواں خورشید احمد کوئی صلیقہ ہے عرضو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے کہا آمیر بھائی کیا جگہ مل جائی پانچ خبر لی تھی میں مجھ کیوں کیا بتا تھا میں نے کہا میں اپنی جگہ آپ کو دے دیتا ہوں اب وہاں پر چار لوگ دفنے ہیں پانچوں کون ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن چار لوگ وہاں پر دفنے اور ماں کی کہانی یہی ہے کہ ہر دکھ میں ہر تکلیف میں ہر درد میں ہر تحمد پر ہر الزام پر مجھے یاد آتی ہے کیونکہ جب کوئی آپ کا سہارا نہیں ہوتا تو ماں آپ کا سہارا ہوتا ہے میں جو اچھل پود کر کے شام کو آپ سب کو ہسا دیتا ہوں یا کوئی بات کر لیتا ہوں یہ میں نے اب اپنی زندگی کا رخ اپنا لیا ہے کیونکہ میں اپنی ٹیجڈی کو اپنے دکھوں کو سامنے لانے ہی نہیں چاہتا میں چارلی چپلن مننا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بارش ہو اور میں اس بارش میں خوب رہوں تاکہ کسی کو میرے آنسوں نظر نہ آسکیں لیکن یہ بارش نہیں ہوتی بدخسمتی یہ ہے یہ ایسا وطن ہے کہ جہاں آنسوں دکھانے پڑتے ہیں رونا پڑتے ہیں اور لوگ ان آنسوں کو مکر سمجھتے ہیں فریب سمجھتے ہیں ایک اور ظلم ہے خدا کے آگے بھاؤ تو ڈراما لگتا ہے رسول کو یاد کرو تو مکر لگتا ہے اہلِ بیعت کا ذکر کرو تو شیعہ لگتا ہے رسول اللہ کی ملاد کی بات کرو تو سنی لگتا ہے انسان کرے تو کیا کرے کہاں جائے محرم میں امام حسین کی بات کرو تو کہتا ہے یہ شیعہ ہو گیا رب العبور میں رسول اللہ کی بات کرو تو کہتا ہے یہ سنی ہو گیا عدریس کاندھلوی صاحب کا یا مولانا گنگوی علی رحمہ کا یا عشرف علی تھانوی صاحب کا ذکر کرو تو کہتا ہے دیوبندی ہو گیا عالی حضرت کا ذکر کرو تو کہتا ہے بریلوی ہو گیا کیا تخسیم کر دیا ہے معاشرے کو کیا کر ڈالا ہم نے بزرگوں کو بھی فرقوں میں فقوں میں مسالک میں قید کر دیا یہ بزرگ ہیں یہ سب نبی کے چاہنے والے تھے ہم نے ان کو بھی قید کر دیا میری امان نے مجھے کبھی تفریق نہیں سکھائی میری امان نے مجھے چار چیزیں سکھائی بتا دیتا ہوں میں آپ کو میری امان نے مجھے میلاد منانا سکھایا اور کہا کہ کبھی بھی میلاد مت چھوڑنا میلاد منانا میری امان نے مجھے تاریخ اسلام پڑھائی میری نانا سے اور کہا کہ سب کے نام تمہیں آنے چاہیے تمہارے مامو کا کیا نام ہے تمہارے چچا کا کیا نام ہے یہ تمہارے لئے ضروری نہیں ہے حضرت عبوکر کا کیا نام تھا حضرت عمر کا کیا نام تھا یہ تمہارے لئے ضروری ہے تمہارا مامو تمہارے کام نہیں آئے گا حضرت عبوکر تمہارے کام آئیں گے حضرت علیب تمہارے کام آئیں گے حضرت عمر تمہارے کام آئیں گے حضرت عثمان تمہارے کام آئیں گے ان کے نام یاد رکھو تمہاری ماں کی ماں کا نام ماں کا نام کیا ہے یہ تمہارے کام نہیں آگا تمہاری جو تیرہ ماہیں ہیں ازواج مطہرات وہ تمہارے کام آئیں گی ان کے نام یاد رکھنا اور ترتیب سے یاد رکھنا اب میری ماں نے مجھے رسول اللہ کے 99 نام یاد کر آئے کہ کبھی کوئی نام رسول اللہ کا تم بھول جاؤ تو ان میں سے کوئی بھی ایک نام لے لینا یہ نام تمہارے کام آئے گا تو آج میرے جو بھی کام آتا ہے وہ محمد آتا ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنی ماں سے محبت کیجئے اپنی ماں سے پیار کیجئے ورنہ آمیل لیخز کی طرح آپ کو ایک ایسا نغمہ یہ بنانا پڑے گا یہ کبھی بہت یاد آئی تھی تو میں نے ایک گیت لکھا تھا یہ جناب رضا صاحب کا کلام تھا اس میں میں نے دو چار اشار ادھو در کیے تھے رضا بھائی نے لکھا تھا اور اس میں میں نے ایک دو اشار اپنی در سے ڈالے تھے اور اس کو پھر میں نے پڑھا تھا یہ میں نے پڑھا تھا اس جگہ پر جہاں میری ماں گئی نہیں کبھی میرے ساتھ اور وہ تھا دبائی میں دبائی میں رہتا تھا جیو میں کام کرتا تھا اور امیہ چونکہ جیو دیکھتی تھی ایکس پیس کے زمانے میں وہ انتقال کر چکی تھی وانا وہ ابھی ایکس پیس بھی دیکھ رہی ہوتی تو وہ دیکھتی تھی تو آلے مہلائن بس باقیوش نہیں دیکھتی اور وہ محترمہ محمودہ خیلی نرمان صاحبہ کی دوست بھی تھی تو ان سے دونوں کی دوستی تھی تو میں نے پھر یہ ماں کی یاد میں ایک گیت لکھا آج مدرز جے پر میں اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اور تمام ماں کو جن جن کی ماں اس وقت دنیا میں نہیں ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے یہ نغمہ پیش کر رہا